مطلعہ موسیقی 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 آپ سکرو آن کر دیں اب یہ بالکل ہمارا آئی پیس بن گیا پھر ہم آئیں گے ڈائیگنل کے اوپر یہ ٹیلیسکوپ کا بہت ہی مہتپون حصہ ہے اس کے اندر ایک درپن ہوتا ہے سمتل درپن 45 ڈگری پہ لگا ہوتا ہے اس کے مدد سے پرکاش 90 ڈگری پہ ٹرن کرتا ہے مورتا ہے یہاں پر آپ اس سمتل درپن فلیٹ میرر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے ایک پانچ سنٹی میٹر بیاز کا پہتالیس سنٹی میٹر لمبا پائپ بھی چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں اس کے ایک اور تو لینس ہولڈر کو رکھیں گے فسائیں گے اور دوسری طرف ایک ریڈیوسر کو فٹ کر دیں گے اب ایمیج کو فوکس کرنے کے لیے آپ کو ایک ان پائپ کی ضرورت پڑے گی جو تین سنٹی میٹر ڈائیمیٹر کا اور پندرہ سنٹی میٹر لمبا ہوگا اس چھوٹی والے پائپ تو ہم ریڈیوسر میں فس آ دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم دوسری اور ایک کپڑا لگاتے ہیں اور اب دیکھیا اس کے اوپر ہم آئی پیس کو ڈائیگنل کے اوپر فٹ کرتے ہیں اب ہمارا ٹیلیسکوپ بلکل تیار ہے اس ٹیلیسکوپ کو کھڑا کرنے کے لیے ماؤنٹ کرنے کے لیے لکڑی کے سٹینڈ کے اوپر ہم ایک پی وی سی کا کھڑا پائپ فٹ کرتے ہیں اور اس میں اس طرح سے ہم ٹیلیسکوپ کو ٹکا دیتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ ہمارا ہم اوپر نیچے اور باہدائی گھما سکے اب اس کے بعد میں اگر آپ ٹیلیسکوپ سے چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیسکوپ کو فوکس کرنا پڑے گا اس ٹیلیسکوپ کی سہیتہ سے آپ چندرما کے ماؤنٹنز اور ویلیز دیکھ سکتے ہیں آپ شکر کے رنگز دیکھ سکتے ہیں اور برسپتی کے مونز دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ راتری کا جو آکاش ہے اس کی سندرتہ کو اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہار سکتے ہیں آپ 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 کپکی ڈیلیسکوپ کی ڈیلیسکوپ کی کرنا بھingی ڈیلیسکوپ ڈیلیسکوپ یں آپ آپ روی